موسیقی 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 وہ تھوڑا سترک رہیں پوری طرح سے کی لینڈ سلائیڈ ہے یا ندیوں کے آس پاس جو رہنے وہاں پہ پانی بڑھ جاتا ہے تو اسے کٹا ہوگا تو اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ اپنا سیپ جگہ میں کہیں نے کہیں شیلٹر لیں رکھیں جس سے دکت سے بچا جا سکے ساتھ میں جو پرشاشن اس سے آپ سائتہ لیں جب بھی کئی دکت ایسے لگ رہی ہے تو ایک دم ایسو چیت کریں جس سے آپ کو ترنت سائتہ اس میں مل سکے ساتھ میں جو ڈشٹی کے نینی تال ہے یا یو ایس نگر ہے چمپا ہوتے تو ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی اچھی بارش ہے اور ہیوی ویری ہیوی رینج جس میں نے بولا وہ سب ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے کہیں نہ کہیں جو روڈز ہیں یا پھر لینڈ سلائیڈ ہے چھوٹے موٹے وہاں پر بھی دیکھنا کو ملیں گے اور جو چھوٹی ہمارے ندیاں ہے یا گدہرے ہیں تو ان میں پانی بہت تیجی سے بڑھے گا تو وہ بھی کہیں نہ کہیں کٹاؤ گرہ وہ کرے گا اور ادھمسک نہ کر کے جو پلینز کے پلین ایریہ جائیں لو لائنگ ایریہ جائیں نچلے اس طرح کے چھیت رہیں تو ان میں خاص کر جل بھرا والی استیتی وہ بند سکتی ہے تو اس لحاظ سے وہاں پر بھی لوگوں کو جو ہے بہت سطر کرنے کی ضرورت ہے گڑوال میں بات کریں 2839 کو یہاں پر بھی اچھی بارش ہے ساتھ میں جو ہیوی رینز ایک کا دکھا جگہ میں چاہے دہرازون ہے ڈسٹک ہے یا آپ کا حریدوار ہے پاڑی ہے یا اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں جو ہے اندر کے ڈسٹک میں چمولی اور رودر پریہ ڈسٹک ہے تو ان میں بھی ابھی اگلے 48 سے 22 گھنٹے میں جو ہے ہیوی رینز جو دیکھنے کو ملیں گی تو یہاں پر بھی بلکل ستر رہنے کی جرورت ہے اور جو لائٹ موٹر رہنے وہ تو جاتر جگہوں میں ہے ہی ہے تو بلکل یہ دو تین دن میں کہوں گا کہ لوگوں کو چوکس رہنا چاہیے کوئی دکت سے جس سے بچا جا سکے تو یہی ابھی کہنا چاہیں گے نمشکار